Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائے برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویجن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین تو آج میں ایک شارٹر میسیج شیئر کروں گا کیونکہ ابھی پاکستان میں بھی امنی شریک ہونا ہے سو ونس اگین ہم کنٹینیو کریں گے اپنی سٹیڈی کو اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں پریئر کے ڈسیپلن کو لانا چاہتے ہیں وہ کس ترتیب کے ساتھ شروع کریں سو بہت سے ایماندار ہیں جو اپنی دعائیہ زندگیوں میں ایر ریگلر ہیں اور سپونٹینیس پریئرز اور رینڈم پریئرز جو ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں اور ڈسیپلن جو پریئرز ہیں وہ کم ہیں اور یہ بات یاد رکھیں جب ہم ڈسیپلن اور سکیجول اور سٹکچرڈ پریئر میں گہرے ہوں گے ڈسیپلن ہوں گے تو ہماری سپونٹینیس پریئرز بھی افیکٹیو ہوں گے آمین سو وی مست بکم افیکٹیو ان آور پریئرز اور رومیو بارمہ باب اس کی بارمہ آئر ہمارا مین ٹیکسٹ ہے جو ہم اس سیریز کے لئے یوز کر رہے ہیں اور جس میں خدا کا بندہ پولو سمیں یہ سکھاتا ہے یہ دعا کرنے میں مشکول رہو بی دیووٹیڈ ٹو پریئر سو دعا کے تعلق سے ایک جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر دعایہ زنگی گزارتے ہیں تو آپ کی جو زنگی ہے وہ خوبصورت بنتی چلی جائے گی آپ کی زنگی پاک ہوتی چلی جائے گی آپ کے رویے بدلتے چلے جائیں گے آپ کی جبلتیں چینج ہوتی چلی جائیں گی اور دعا کرنے والے شخص کو جب آپ ملتے ہیں تو اور آپ اس کی گفتگو سے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ دعا کرنے والا شخص ہے اور مسیح کی محبت آپ کی زنگیوں میں بڑھتی چلی جائے گی جب آپ پریئر میں ڈسسپلنڈ ہوتے چلے جائیں گے مسیح کا اتمنان آپ کی زنگیوں پر ٹھہرتا چلا جائے گا آپ اپنی زنگیوں میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے اور اس لئے خداون نے کہا ہر وقت دعا کرتے رہنا اور حمد نہ حال نہ چاہیے اور پیرنٹس کو میں خاص طور پر انخرج کروں گا وہ ساری آرڈینس جو ہمیں سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ دیئے کریں اور جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ایون دو دے میک مسٹیکس اور اور آپ کو انوائن کرتے ہیں ایدھر پرابلنز لیکن یاد رکھیں جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور خدا کا خادم بنے گا حالیلویہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور خدا کا بہترین خادم بنے گا جب آپ محبت سے اپنے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کے دل جیت لیتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں مسیح کی محبت جب آپ امپارٹ کر دیتے ہیں وہ محبت کرنے والے خادم بنیں گے حالیلویہ وہ قربانی دینے والے خادم بنیں گے اور وہ اپنے ذات سے زیادہ وہ خدا کی بھیڑوں کی فکر کریں گے آمین سوہم پڑھیں رومنس ٹویل ٹویل امید میں خوش مسیبت میں صابر دعا کرنے میں مشغول رہو آمین خداون کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کیلئے باعث برکت ہو آمین آئم دعا کریں خداون کلام کی ان باتوں کو لے اور القدس کی وسیلت سے ہم سب کی مدد اور رہنمائی فرما تاکہ ہم برکت پائیں اور مسیح میں بڑھتے چلے جائیں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین 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 So we are learning some points how to develop a discipline of prayer in our lives پہلا point جو ہم نے last time study کیا that was pick a time and a place ایک جگہ کا اور ایک وقت کا انتخاب کریں the freedom to pray anywhere often leads us to pray nowhere تو جب ہم discipline نہیں قائم کرتے ہیں تو پھر ہم کبھی دعا کر لی کبھی نہ کی اس رویے میں داخل ہو جاتے ہیں سیکنڈ بات جو ہم نے سیکھی speak carefully جب تُو خدا کی حضوری میں جائے تو تیرے الفاظ مقتصر ہوں کیونکہ تُو زمین پر ہے اور وہ آسمان پر ہے اور دعا میں سب سے پہلے خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ سے بات کرے give him the first opportunity or give him the opportunity to speak with you first and then you speak with your father مانگنا ہے یا شکر گزاری ہے یا whatever تیسرا اور آخری پوائنٹ جو ہم نے last time study کیا prioritize spiritual over circumstances یعنی روحانی چیزوں کے لیے پہلے دعا کریں اور جو حالات ہیں چیزیں ہیں needs ہیں problems ہیں ان کے لیے بعد میں دعا کریں اور اس concept کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں your physical boundaries are your spiritual boundaries your physical boundaries are your spiritual boundaries اس کی detail اگر time ہوا تو میں آگے چل کر بتاوں سو بہت سے problems جو آپ اپنی زنگی میں face کر رہے ہیں ان کی وجہ physical circumstances نہیں ہیں بہت دفعہ ان کے پیچھے spiritual causes ہیں spiritual circumstances ہیں جو وہ problem یا disturbance آپ کی زنگی میں آتے ہیں سو deal with them in the spirit realm جب آپ روحانی realm میں فتح پاتے ہیں پھر آپ دنیاوی realm میں بھی فاتح ہو جاتے ہیں physical realm when you win the war in the spiritual realm then you win the war in the physical realm اس بات کو ضرور اپنی prayer life میں ایک بنیادی جگہ دیں جیسے جان اپنے letter میں لکھتا ہے آئے میرے پیارے میں تھیلی یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی باتوں میں ترقی کر رہے سب باتوں میں ترقی کر رہے so جو spiritual circumstances ہیں they are directly related with your physical circumstances so many times people have out of control anger غصہ تو کرو لیکن غنا نہ کرو so انسانی جب علت ہے غصہ جو ہے anger جو ہے but we must have controlled anger so اگر آپ کی زنگی میں uncontrolled anger ہے اس کے پیچھے spirits کام کر so bind the spirits یا اپنے pastor یا leader یا church کے پاس جائیں ان سے مدد مانگیں so that وہ uncontrolled anger ہے اس کو ختم کیا جائے سکتا ہے when the spirit goes the influence goes تاثیر تاثیر روحیں جو ہیں تاثیر پیدا کر اور اسی طرح سے sometimes marital life میں جو 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 نیو couples ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں اس بات پہ جھگڑا ہوگی اس بات پہ جھگڑا ہوگی so اگر آپ nonsense چیزوں پہ بھی جھگڑا کر رہے ہیں وہ logical بات ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے بات اس کا مطلب ہے there are spirits behind it which are causing you to fight 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 because devil doesn't like a beautiful life a beautiful family وہ chaos don't allow the devil to create a chaos in your marital life ablis کو موقع نہ دو ablis کو موقع نہ دو موقع کس نے دینا ہے آپ نے دینا ہے your thoughts your minds your words your behavior your reactions ablis کو موقع دیتے ہیں اور بہت سی اور چیزیں ہیں emotions میں جس کے پیچھے جو ہے وہ spirits ہو سکتے ہیں آپ کے negative emotions depressions negative feelings بار بار کئی لوگ کو خود کشی کے خیال آتے ہیں bind the spirit of suicide اور اس کو نکل جانے کا حکم دیں اور پینٹی کارس لوگ اکثر دوسروں میں سے زیادہ بدرو میں نکال دیں آپ نے میں سے کام نکال دیں so identify کہ life اکیسی area میں something is strange going on strange or happening strange in your life migrains ہیں so it's a spirit shatika pains ہیں اور ایسی کئی دردیں ہیں بیماریاں ہیں جن کے پیچھے spirits کام کر allergy is the spirit estomize the spirit so bind کریں ان چیزوں کو cancer is the spirit although they cause physical effects جو physical manifestations ہیں وہ سامنے ہیں definitely we don't deny them skin allergy and every kind of allergy is the spirit spirits کو سمجھیں spirit world کو سمجھیں spiritual world کو سمجھیں دونوں worlds کو سمجھیں spiritual world کو بھی spirit world کو بھی سمجھیں اور bind کر نصی binding and losing believers authority میں سے ایک main authority ہے جو خدا نے امانداروں کو بخشی so live a happy life and live a life of prayer and devoted to prayer اور خدا نے اپنے شگردوں سے دعا کرو تا کے ازمائش میں نب so consistent prayer continuous prayer unceasing prayer آپ کی زندگی میں بہترین حالات کو لائے گی بے شمار موجزات کو لائے گی تبدیلیوں کو لائے گی اور آپ خدا کی blessings کو continuously اپنی زندگیوں میں دیں in many 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 lives barrenness couple lives میں جو barrenness ہے it's caused by the spirit اور physical reasons بھی ہو سکتے ہیں generational curses بھی ہو سکتے ہیں so they are all spirits and many times through the power of prayer in the name of Lord Jesus Christ people have been blessed اور ویسے تو کئی زندگی میں واقع دوبے لوگوں کے پریئر کی خدا نے ان کو اولاد بکش لیکن تین particular ایسے مجھے واقع یاد ہیں جن کی شادی کو چار پانچ چھ سان لوگ ہیں and they were issue less تو تینوں کو میں نے یہی کہ آپ ہماری دعوت کریں ہم کھائے پیئیں گے گھر میں آکے آپ کو برکہ دیں گے خدا آپ کو اولاد دے بات کھانے پینے کی نہیں ہے بات invite کرنے کی ہے بات honor کرنے کی ہے آپ جس خادم کو honor کرتے ہیں آپ اس کی anointing receive کریں گے پسند کرنے سے نہیں receive کریں گے آپ جس خادم کو honor کرتے ہیں respect کرتے ہیں receive کرتے ہیں آپ اس کی anointing کو receive کریں گے اور یسائیہ نبی فرماتے ہیں کہ جوہ مسے کے سباب سے توڑا جائے the yoke shall be broken because of the anointing i mean چوتھا point یہ ہم نے ابھی پچھلی باتیں recap کر رہتے ہیں کوئی بھی آپ کو prayer کے لئے کہتا ہے especially جو pastors ہیں اور آپ جو believers ہیں تو انہیں یہ نہ کہ ہم شام کو دعا کریں اپنی prayer time میں آپ دعا کریں گے you pray for them right there at the moment اسی وقت آپ ان کے لئے فیس بک میں جب بھی دیکھتا کوئی بھی prayer request آتی ہے messenger میں یا کسی اور جگہ پہ i pray for them right at that same moment اور اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں آپ اس کو miss کر دیں وہ prayer آپ سے ignore ہو جائے whatever so چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ pray for somebody right then and there یا pray now کوئی need ہے کوئی problem ہے کوئی challenge ہے کسی کی زندگی میں اور وہ آپ سے دعا کی request کر رہے ہیں اور اس میں دو principles کو سامنے رکھیں راستباز کی دعا کی اثر سے بہت کچھ ہو سکتے سیکنلی مطفق ہوں گے آسمان سے تمہارا باپ تمہارے لئے جاری کر دے گا come into prayer of agreement اگر آپ اکیلے ہیں دعا کرنے والے تو اپنے ساتھ کسی کو agreement میں لائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کر so this means the prayer of agreement is a powerful prayer especially جب family life میں میاں بیوی مل کر متفق ہو کر دعا کرتے ہیں کسی ایک point کے لئے کوئی job ہے کوئی گھر ہے کوئی اور opportunity ہے جب آپ agreement کے ساتھ prayer کرتے ہیں god will bless you خدا آپ کی دعا کا جواب جلد کئی دفعہ بیوی یہ دعا کرتی ہمیں داس عمر لے گھر ملے شہر دعا کر ہمیں ایک کنال کا گھر ملے اب خدا کس کی دعا کا جواب فیملی ایک ہی ہے تو پھر کئی دفعہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ شہر دعا کر ہمیں کرولا مل جائے اور بیوی دعا کر ہمیں ہونڈا اگریمنٹ یونگے چو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خدا واضیہ دعاوں کا واضیہ جواب دیتا ہے اور خدا غیر واضیہ دعاوں کا غیر واضیہ جواب دیتا ہے اس لئے خدا یسو مسی نے جب ان کے پاس لوگ آئے کوئی نیڈ کے لیے یا شفا کے لیے تو کئی جگہ پہ لکھے خدا نے ان سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لئے کیا کروں تو اندے برطمائن نے کہا ربونی کہ میں بینا ہو جاؤں now Christ can see he's a blind man he knows he's a blind man but yet he again asks him میں تیرے لئے کیا کروں because Jesus knows the principle واضیہ دعاوں کا واضیہ خدا وان کے میں بینا ہو جاؤں let me see again so the fourth point we are studying is کہ جب بھی آپ کے پستائی میں خواہ دعا کیلئے کہہ رہا ہے pray for that person or the family right over there اور اگر خدا کے آپ کا کام دعا کرنا خدا کا کام ہے جواب دیں آمین اس دعا کو پورا کرنا آپ کا کام نہیں ہے خدا کا کام ہے خدا ہماری دعا کو سن رہا ہے پانچ پوائنٹ for the beginners identify your prayer circles اپنی اپنے ذہن میں اپنے mind میں picturize کریں circles بنائیں prayer کہ کیسے میں نے کہاں سے دعا شروع کرنی ہے اور پھر آگے کیسے بڑھنا ہے اور پھر تیسری دعا کیا ہوگی اور پھر final prayer کیا ہوگی دعا کیسے کریں circles ایک image imagery اپنے mind میں build up کریں prayer in circles اس کا مطلب ہے some prayers we have to prioritize ہم نے کچھ دعاوں کو priority پہلے کرنی ہے کچھ دعائیں بعد میں کرنی کچھ دعائیں پہلے کرنی ہے کچھ دعائیں بعد میں کرنی تو پہلے کونسی کرنی ہے بعد میں کونسی کرنی ہے اس کے circles build up کریں آمین تو circles آپ کیسے build up کریں کہ start from yourself and your family سب سے پہلے اپنے لئے اپنی family کے لئے دعا اس کے بعد اپنی greater families کے لئے دعا کریں اس کے بعد آپ کی زنگی میں جو people group ہیں جو لوگ آپ کی زنگی میں intersect ہوتے ہیں چاہے وہ job place پہ ہیں students ہیں آپ کے آپ کے colleagues ہیں اور ان کا تعلق کسی بھی عقیدے سے ہیں وہ intersect کرتے ہیں جب آپ کی life میں آپ ان کے لئے برکت کی دعا کریں سلامتی کی دعا کریں سو آپ آپ کی زنگی میں ایک لوگوں کا group ہیں جن سے آپ کی interaction ہوتی ہے پندرہ بیس تیس لوگ ہر شخص کے زنگی میں وہ intersect ہوتے ہیں ان کے لئے دعا کریں پندرہ پھر پھر یور چرچ یور چرچ پھر پھر یور نیشن پھر پھر نیشن آف دی ورلد پھر 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 آن ریچ ورلد پھر 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 سیکیوٹیڈ چرچ آپ ان سرکلز میں اپنی نیڈ کے مطابق اور سرکلز ایڈ کر سکتے ہاں ایک ڈائیگرام بنائیں سرکلز بنائیں ریالٹی میں ایک پیپر پہ کمپیوٹر میں ڈیزائن کروالیں اور اپنے پاس رکھیں شروع میں ایکسرسائز کریں پہلی دعا اس میں گولدارے میں لکھتے جائیں پر می اور میں فیملی میں لارجر فیملی تو خود بھی ان کو یوز کریں اور جہاں آپ بائبل سٹیڈی کے لیے جاتے ہیں کسی کو ملتے ہیں آپ ان کو بھی دیں کہ وہ ان سرکلز کو یوز کریں اور اس سے ڈیویلپ کریں کہ آپ نے آہستہ آہستہ اپنی پریئر کو کیسے وسط دیتے چلے جانا ہے آمین سو ہم اسے یہ بھی کہتے ہیں develop پریئر rings rings بنا لیں سرکلز بنا لیں it will help you to stay on the path otherwise پتہ کہ دعا کرنا شروع کرتے ہیں پھر آپ سوچ دیں آج سبزی کیا بنانی پھر آج سوچ دیں شام کو پھر آپ واپس آتے ہیں we all struggle in prayer prayer is not natural it comes step by step into us so we all struggle in the arena of prayer دعا کے arena میں ہم سب struggle کرتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس ایک map ہوگا circles ہوں گے rings ہوں گے تو ہمیں اس کو follow کرنا کیا ہے آسان ہو جائے گا so the most important thing is develop a structure and a schedule in your life تاکہ آپ اس کے مطابق دعا کر سکے آمین number six ask whatever you wish جو بھی آپ کی ضرورت ہے آپ اس کے لئے دعا کر اکثر as a believer and church member جو ہمارا attitude ہے وہ یہ ہے ہم بہت چھوٹی چیزوں کے لئے دعا نہیں کرتے اور ہم بہت بڑی چیزوں کے لئے بھی دعا نہیں کر we stay somewhere in the middle of the road mediocre prayers کرتے ہیں خدا میرے thesis complete ہو جائیں خدا مجھے اچھی job مل جائے اور اس طرح کی جو mediocre prayers ہیں ہم اس پہ رہتے ہیں so تینوں قسم کی دعائیں کریں اپنی daily needs کے لئے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لئے بھی دعا کریں اور اپنی جو آپ کی regular needs ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں اور آپ بڑی بڑی چیزوں کے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا آپ چھوٹی چیزوں کی example ہیں آپ اس کے لئے بھی دعا کریں خدا میں ہر روز وقت پہ اپنے آفیس پہنچ خدا میں ہر سنڈے وقت پہ ہم چرچ پہنچ سکیں ہمارے بچے کبھی کسی کلاس میں فیل نہ ان کو ڈبل پرموشنز ملتی رہے وہ اپنی کلاس میں اول درجوں پر آئیں خدا مجھے ہر طرح کی الرجی سے محفوظ رکھنا خدا ذرا مطلب کرے گا پورا اور تیرا ذرا ذرا آپ کے سر کے بال بھی گینے میں ایف فیت میں نے کئی لوگوں کے لئے دعا کی ان کے گرتے ہوئے بال باندھ ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں میرے پاس گنجے بھن کا لاج ہے but the thing is خدا آپ کی فکر کرتا آللوی تو اسی طرح جب اور چیزیں ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا چھوٹی چیزوں کے لئے بھی دعا کریں بڑی چیزوں کے لئے بھی دعا کریں just remember one thing god is interested in the little details of your life خدا آپ کی زنگی کی ہاتھ detail میں interested ہے خدا صرف یہ نہیں دیکھنا چاہتا آپ سنڈے کو چر جائیں بڑی عشی عبادت کریں اور ہر روز دعا کرتے رہیں وہ آپ کے ساتھ رفاقت اور شراکت اور communion اور وہ آپ کی ہر زندگی کی جو نید ہے خواہش ہے اس کو پورا کرنا چاہیں وہ آپ کی ہر طرح سے فکر کرتا ہے so pray for little things small things pray for big things آمین اور in the middle جو چیزیں آتی ہیں آپ ان کے لئے بھی دعا کرتے رہے سو یہ تینوں spectrums پریئر کے اپنی لائف میں آپ develop کریں یعنی rings کے بعد ایک اور جو method ہے پریئر کا that is جب آپ پرسنل اپنی دعا کر رہے ہیں آپ ان چیزوں کو develop کر سکتے ہیں تین حوالہ جار ہم ابھی دیکھیں گے جس کو as a principle آپ لیں اپنی pray life کی foundation بنا کی پہلا حوالہ genesis genesis 18 14 اور آپ سب اس آئیت سے واقف ہیں but once again to know it let's read it پدائش 18 بار اس کی چودویں آئیت کوئی بات مشکل ہے کیا خدا ون کے لیے کوئی کام ناممکن ہے is there anything hard for the lord is there anything hard for the lord نوڈ ڈاؤن دس ورس ان دا والز آف یا کانشیس اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کے ذہن میں آئے چلتی رہے کیا خدا کے لئے کوئی بات مشکل ہے کیا خدا کے لئے کوئی بات مشکل ہے and when you pray let your spirit speak out کیا میرے خدا کے لئے کوئی بات مشکل ہے کیا خداوند یسو مسیح کے لئے کوئی بات مشکل ہے وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے کیا اس کے لئے کوئی بات مشکل ہے جس کی قبر یرسلم میں خالی ہے کیا اس کے لئے کوئی بات مشکل ہے وہ جو زندگی کا خالق ہے وہ جو زندگی کا بانی ہے وہ جو فاتح ہے وہ جو عزلی ہے وہ جو عبدی ہے کیا اس کے لئے کوئی بات مشکل ہے اور اس کا جواب کیا ہے نہ تھے اس کے لئے کوئی بات مشکل نہیں سو اپنے فیت کو اپنے مائنڈ کو اپنے شعور کو اور اپنے نیم شعور کو اور اپنے سب کانشیس کو اس آیت کے ساتھ سیچوریٹ ہونے دیں اوور کام ہونے دیں یہ آیت آپ میں ایبزورب ہو جائے کیا خداوند کے لئے کوئی بات مشکل ہے کیا خداوند کے لئے کوئی بات مشکل ہے آمین تو اپنی پریئرز کو خدا کے اس وعدے کے ساتھ خوبصورت بنائیں اور اپنی دعاوں کو خدا کے اس پرامس کے ساتھ مضبوط بنائیں اسٹیبلش کریں اور پھر اس تناظر میں آپ خدا سے بڑی بڑی دعائیں بھی کر سکتے ہیں دعا میں ایک جو بڑی خوبصورت بات ہے the word of God says آ ہم باہم بحث کریں غالباً عیسیٰ نبی کے صحیفے میں لے گا آ ہم باہم حجت کریں میری باتیں مجھے یاد دلا میری باتیں مجھے یاد دلا تاکہ تُو راست باست ہے سو خدا کیا کہہ رہے اس میں اس verse میں come and talk with me discuss with me یعنی جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اس کے پیچھے logic کیا ہے سو موزیس is doing the same way ابراہیم is doing the same way خدا اگر اس شہر میں اتنے راست باز ہوں گے تو کیا تُو ان کی خاطر معاف کر دے گا آ ہم بحث آ ہم باہم حجت کریں let's talk with each other so put your matter in the court of God اور خدا کے ساتھ بات چیت کریں خدا سے کہیں کیوں خدا ہمارے ساتھ ایسا ہوگا we are your sons and we are your daughters we have every right to be redeemed and to be healed and to be prosper prosperous and to be blessed اور if there is a weakness in me خدا جیسے دعوت نبی کہتے ہیں اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری دعا کے اس aspect کو اپنے سامنے رکھیں خدا یہ پسند کرتا ہے ہم اس سے بات چیت کریں یہ delay ہو رہا ہے خدا میری زندگی میں why it's happening like that and God wants to answer and God wants you to know what's the problem and what's the solution اور دوسری آیت if it's your تین باب اس کی بیسویں آیت اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے اس کی وہ قدرت اس کی وہ graces اس کی وہ mercies جو ہمارے لیے اندیلی گئی ہیں اس کے سبب سے وہ ہماری درخواست اور خیال سے بہت بڑھ کر کام کر سکتا ہے اس آیت کو بھی بار بار اپنے مائنڈ میں سیٹل ڈاؤن کریں یہ فیکٹ ہے بائیبل مقدس جو کچھ بتاتی ہے وہ سچائی ہے اور تم سچائی کو جانو گے سچائی تمہیں ازاد کرے گی خدا ہمارے مانگنے اور ہمارے سوچنے سے بڑھ کر ہمارے لیے کر سکتا ہے اور کرے گا اور کرے گا اور کر سکتا ہے اور کرے گا سو اپنے ساد والے سے کہیں خداون ہمارے خیال خداون ہمارے مانگنے اور ہمارے خیال سے بڑھ کر ہمارے لیے کرے گا اپنے ساتھی سے یہ کہیں خداوند تمہارے مانگنے اور تمہارے خیال سے بڑھ کر تمہیں دے گا اوہ حالیلویہ حالیلویہ بکوز ہی اس آل پاورفل گارڈ ہی اس آل مائٹی گارڈ وہ الخبیر ہے وہ قادر ہے امپنیٹنٹ گارڈ ہے عظیم خدا ہے لا تبدیل خدا ہے لشکروں کا خدا ہے خداوند خدا عظیم ہے ایل علیان خدا ہے اور یسو مسیح کو وہ نام بکشا گیا ہے جو سب ناموں سے آلہ ہے وہ آپ کے مانگنے سے اور آپ کے سوچنے سے بڑھ کر آپ کو دے گا مور دین دیٹ مور دین لیکن اپنے وقت پہ دے گا بہترین وقت پہ دے گا گارڈس ٹائم فلپیوں چار باب چھے آئے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں ہن جی کسی بات کی فکر کرو کسی بات کی فکر نہ کرو کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو اور اپنی جو ریکویسٹ ہیں سپلیکیشنز ہیں پریئرز ہیں منہ جاتے ہیں خدا کے سامنے پیش کرو تو اس ساری آیت کا جو نچوڑ ہے خلاسے وہ کیا ہے anything anything everything everyday خدا سے مانتے ہیں he will do it for you pray for anything pray for everything pray everyday and god will grant your prayers یہ تین لفظہ اب لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد لیں anything everything everyday دعا کرتے رہیں دعا کرتے رہیں اور ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا اور حمد نہ ہانا چاہے متیستارہ باب اس کی بیسویں آئیت اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی قیمی کے سبب سے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکوگے کہ یہاں سے سر کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی کوئی بات تمہارے لیے ناممکن اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آپ اپنی اپنی زندگی کے پہاڑوں سے کلام کریں speak to your mountains speak to your mountains جو بھی پہاڑ مشکل پریشانی دشمن بیماری whatever is following you or fighting against you if you have a faith like a grain of mustard seed آپ اس پہاڑ کو حکم دیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں and nothing will be impossible اور تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہ ہوگی تو کیا چوتھی بات ہم کیا سیکھ رہے ہیں دعا میں speak to your mountains speak to your mountains اپنے حالات سے کلام کریں طفانوں سے کلام کریں آندھیوں سے کلام کریں مصیبتوں کو حکم دیں یسو کے نام سے ہٹ جائیں ہمارے رستوں سے ہٹ جائیں آلیلویہ آخری بات ساتھ مہ پوائنٹ be willing to pray or to ask one more time کئی دفعہ کچھ لوگ ایک چیز کے لیے ایک دفعہ دعا کرتے ہیں پھر وہ sometime they have this theology خدا نے سن لیا no keep on asking keep on asking keep on asking جب تک آپ کی دعا کا جواب مل نہیں جاتا ہے مانگتے رہیں مانگتے رہیں یا خدا مند آپ سے یہ کہہ دے ok it's over i have heard your prayers i have granted the answer صرف شکر گزاری کرو یا جب تک show and send آجے آپ کی spirit میں keep on asking بار بار دعا کرنا اسی بات کے لیے ایمان کی کمزوری نہیں ہے ایمان کی مضبوطی ہے یہ ہمارے ایمان کی اس حالت کو شو کرتی ہے کہ مجھے جو بھی ملنا ہے خدا سے ملنا ہے اور جب تک مجھے میرا سیمول ملنی جائے گا میں دعا کرتا رہوں میں دعا کرتی رہوں حالیلویہ جب تک خدا یہ نہ کہہ دے کہ اگلے سال مقررہ وقت پر تجھے برکت مل جائے حالیلویہ اور اس کے لیے جو ہم پڑھیں گے حوالہ لکا ٹھارا باب لکیٹنگ ورسز پھر اس نے اس گر سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک کازی تھا نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدائی سے بچا اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے خدا من نے کہا سنو یہ بے انصاف کازی کیا کہتا ہے پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا تو بھی جب ابن آدم پوری تمثیل پر ہمیں پورا میسی دے سکتے ہیں بر دا مین پوائنٹ اس دیر کہ بیوہ ایک ایسے شخص کے پاس گئی ہے جو بے انصاف کازی ہے جس کی نیچر یہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کرتا ہے پھر بھی بیوہ کی مستقل مزاجی کے سباب سے اس کو انصاف کرنا پڑا تو خدا کی جو نیچر ہے وہ اس سے بلکل برقس ہے تو جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارا انصاف کیوں نہیں کرے گا وہ ہم پہ رحم کیوں نہیں کرے گا اگر دس کوڑی دور کھڑے ہو کر صرف اس سے یہ کہہ رہے ہیں آئی ابن دعود ہم پہ رحم کر آئی ابن دعود ہم پہ رحم کر تو وہ رحم کیوں نہ کرے گا اس نے ان سے مانگنے کو دیکھا طلب کو دیکھا اور خدا نے ان کو شفا دے اس نے کہا جاؤ اپنے تائین جا کر کائینوں کو دکھاؤ اور وہ جاتے جاتے شفا پہ گئے سو اس بیوہ کی جو مستقل مزاجی ہے مانگتے رہیں مانگتے رہیں دے این ڈے آوٹ جو خدا خدا نے کہا یہوہ میں پکار دہا میرے وال تو چیتی خدا میری فریاد تیرے حضور میں پہنچے whatever the problem is خدا نے کہا خدا کی terminology ہے جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں وہ ان کا جلد انصاف اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد خدا من آپ کو جواب دے آپ فریاد کی جو دعائیں ہیں سپلیکیٹری پریئرز ہیں آپ ان میں داخل ہوں اور فریاد کرنا سیکھیں اور مانگیں خدا ان سے اور وہ آپ کو جلد چھٹکارا اور رہائی بخشے گا دعا دعا میں پرسسٹن جو ہے یہ کاؤنٹ کرتی ہے مستقل مزاج رہے بے دل نہ ہو ہمت نہ رہے بہت سے اگزامپلز ہیں میں آپ دے سکتا ہوں ماضی میں بھی کئی دفعہ جب ہم نے دعا کی سیریز کی کئی باتیں آپ کو بتائے گئیں بٹ بٹم لائن اس کہ وہ آج بھی ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے وہ امانداروں کا یا سینٹس کا یا آپ سب کا پیار سے بھرا ہوا بات شفیق بات ہے اور وہ آپ کو اس دنیا میں بہترین دینا چاہتا ہے اور آنے والی دنیا میں عبدی زندگی ہالللویہ خدا خدا آپ سب کو برکہ دے اور نیکس ٹائم خدا نے چاہا تو ہم دعا ربانی کا ایک پورا سٹیکچر جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے اور لاسٹ نائم میں نے آپ بتائی یہ دعا بچوں کے لئے نہیں بتائی گئی بالگوں کو یہ دعا دی گئی سکھائی گئی اور وہ بھی ایسے بالگ جو شاگرد تھے اور جنہوں نے کچھ مہینوں کے بعد رسول بننا تھا سو ایسے بچی پروفائل پریئر یہ بگینرز کے لئے بھی ہے اور یہ مچور لوگوں کے لئے بھی سو وی مست انڈرسٹین دی لارڈ پریئر ایسپیکٹ خدا ہم نیکس ٹائم یہاں سے کنٹینو کریں آمین پریز گار یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند ییسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین